شو بیز انڈسٹری سے مولا جٹ کی سکسیسفل ہونے کے بعد ایک بہت ہی اچھی خوشگوار نیوز ہمارے سامنے یہ آئی دی کراؤن سیزن فائیو میں ہمائیو سعید ڈاکٹر حسنات کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ ایک سیزن بن رہا ہے لیڈی ڈائیانہ کی لائف پہ اگر آپ لوگوں کو ڈاکٹر حسنات کا نہیں پتا تو میں بریفلی ایکسپلین کر دوں کہ ڈاکٹر حسنات پاکستانی ڈاکٹر تھے جن کی یوکے میں لیڈی ڈائیانہ سے ملاقات ہوئی دونوں میں محبت ہوئی دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر حسنات کے پیرنٹس بھی اس بات پہ رضا مند نہیں تھے اور میڈیا نے ایک ویلن کا کردار ادا کیا نیگٹیو رول پلے کیا بہت زیادہ ان کی نیوز کو اچھالا گیا اور پھر ان کا فائنلی بریک اپ کرنا پڑا کیونکہ ڈاکٹر حسنات بزاتے خود ایک ریزرو پرسنالیٹی کے مالک تھے انہوں نے آج تک لیڈی ڈیانہ کے اور ان کے درمیان جو تعلق تھا ان کی جو انٹیمیسی تھی اس کو ڈسکلوز نہیں کیا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ہمائیوں سعید ہمارے فنکار ہیں جو باہر جا کے اس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے اس کو بہت زیادہ نیگیٹیو لی اس پہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ اس میں ایک انٹیمیٹ سین ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس ایک چھوٹے سے انٹیمیٹ سین کو دیکھیں اور اس پہ کرٹیسائز کریں اس بات کو نظر میں رکھیں دیہان میں رکھیں کہ وہ ان کا پروفیشن ہے وہ ایک ایک اکٹر ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہو اور انہوں نے وہ کر لیا وہ ان کا ذاتی ڈیسیزن تھا باقی ان کی پرفارمنس سے میں بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ بہت زبردست ہوگی اور پاکستان کا نام روشن کرنے میں پاکستان کا ایک نمائیہ کرنے کے لیے پاکستان کو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہوگا لیکن میڈیا کیا کرتا ہے ہم لوگ باتوں کو اچھالتے کتنا زیادہ ہیں کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم پرسنل لائف میں اتنے زیادہ گھس جائیں کہ ان لوگوں کے جو پرسنل لائف کے ڈیسیزن ہیں ان کی کوئی پرائیویسی نہ رہنے دیں اور ان کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیں کہ وہ اس تعلق کو ختم کرنے کے بارے میں ہی سوچ لیں یا ان کو یہ لگے کہ وہ نبھائی نہیں سکیں گے اور اس میں میڈیا کا وسیع پڑی ہو کہ بھئی ہمیں تو خبر دینی ہے تو یہ کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ سب کچھ دکھانا ہے اور عوام کو بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی پرائیویسی کیوں انویڈ کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں اتنا زیادہ لوگوں کی زندگیوں میں گھسنا چاہتے ہیں ہم کیوں لوگوں کی بیڈ رومز تک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آرگیو تو یہ ہی کیا جاتا ہے کہ آج کل یہ ہی جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے آج کل عوام یہ جاننا چاہتی ہے تو ہمیں بھی ذرا اس چیز پر کنٹرول کرنا چاہیے کہ خاص حد کے بعد ہم بھی یہ نہ چاہیں کہ ہمیں بہت ہی زیادہ پرائیویٹ کسی کی انفرمیشن ملے اگر ہم اس چیز کو روکیں گے تو شاید دوسری طرف سے میڈیا بھی اس طرح کی چیزوں کو دکھانا کم کر دے اور ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ لوگوں کا پردہ بھی رکھنا ہوتا ہے ان کے ایپ بھی ڈھاپنے ہوتے ہیں اور ہم نہ ہی لوگوں کی عزتوں کو اس طرح سے اچھا لیں گے ان کی پرائیویسیز کو انویڈ کریں سب سے بڑا سمیوں بصیر تو اللہ تعالی کی ذات ہے اور اللہ تعالی بھی ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالی ہماری پرسنل چیزوں کو اس دن آسمان پہ ہی اتنا بڑا ملٹی میڈیا لگا اور ہماری ویڈیو چل رہی ہو جس کو ہماری ماں بہن بیٹی دیکھ رہے ہوں تو میں تو کبھی نہیں چاہوں گی کہ ایسا ہو تو اس لیے ٹو میں رہنا لوگوں کا تجسس میں جانا لوگوں کی پرسنل لائیوز کے بارے میں تو مچ اندر گھوس کے جاننے کی کوشش کرنا اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے اور انڈیو کرٹیسزم سے بھی بچنا چاہیے ہر چیز میں پوزیٹیوٹی دیکھیں ہمائیوں سعید نے I'm sure بہت اچھا کام کیا ہوگا my well wishes and prayers are with him اور اللہ کرے کہ ہماری showbiz industry بھی بہت اچھا quality work کرے پاکستان کا نام روشن ہو یہاں سے بھی ریوینیو آئے اور جیسے پہلے ہماری movies ہوا کرتی تھیں ان کی مثال دی جاتی تھی ان کو باہر کے ممالک کوپی کرتے تھے ہماری movies کا ہمارے ڈراماز کی دھرہ میار اس طرح سے بہت اچھا ہو جائے improve کر جائے وہ world renowned industries میں سے ایک بن جائے